مالا رلو لابی امالی کشا فردو جاو بی دمالی حسنت جمیدو کی سالی سلو والے والے مالا رلو لابی امالی کشا فردو جاو بی دمالی حسنت جمیدو کی سالی سلو والے والے مالا رلو لابی امالی کشا فردو جاو بی دمالی جسے چاہے اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے والا غلولا اب ایک ہے والے ہی کاشا فتو جاتے جمالے ہی حسنت جمعی یوکی صالحی صلو علیہ مالے ہی خوشی وچ حلیمہ جاگ دی رہی خوشی وچ حلیمہ جاگ دی رہی آکھے ہون میں سون دی لوڑ کوئی نہیں میرے دردر چھر جہاں نہ دی آئی رحمت میں نو دردر کر تے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہون میں نو دردر تے جان دی لوڑ کوئی نہیں میں ہون یا تعلی کر آئی رحمت پچھا ہون کھٹوں دی لوڑ کوئی نہیں میرے دردر چھر ہویا یا جان ہے ساد کے دیوے جلوڑ دی لوڑ کوئی نہیں بڑ دوڑ جمال بی هی ہسوناد بی دی ری اقیسا لہی سلوڑ ولی ہی مال هی ناکی 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 سروڑ بوشیش روڑ بیش تحت جاستر 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 میرے بیلے یوں مگدار دعا بیٹھا میرے بیلے یوں مگدار دعا بیٹھا میرے بیلے یوں مگدار دعا بیٹھا او نا لگنا ہے اس رستے میں تائی میں بس جا بیٹھا او نا لگنا ہے اس رستے میں تائی میں بس جا بیٹھا میرے بیلے یوں مگدار دعا بیٹھا میرے بیلے یوں مگدار دعا بیٹھا مرے دیئے میں نوم نیوان جڑے دیئے بچا لئی غم دے ہمارے نوم تیرے گرتے میں آگئے تھا بچا لئی غم دے ہمارے نوم تیرے گرتے میں آگئے تھا اینا نام اگلوں آگئے نواز سے دی سخابتنوں اینا نام اگلوں آگئے نواز سے دی سخابتنوں موسیقی آگئے نواز سے دیس خند، آگئے نواز سے د склад پچھڑم لٹا بیٹھا تجھے اکبر دار پچھ دے ہو میں اس گر بھی لٹا بیٹھا ہونا لگنا اس رستے میں تائیں کرنوں سجار آلِ نبی اولادِ علیہ السلام جو رات کا بچ چکا ہے دنیا داروں کے لئے اللہ لیکن عشق و محبت کے جذبہ جو رکھنے والے ہیں ان کے لئے اس کی کوئی حصیت نہیں ہوتی کیا کرنے ہو چکا ہے آپ سارے احباب جانگرے ہیں سارے احباب ہشاش بشاہ تشیف فرما ہے تو میں جو بات آپ سے خرز کرنے لگا ہوں بلا توقیم اللہ سارے احباب جانگرے شاہ صاحب تشیف فرما ہے اور یہ ان سے پاک ہے سادات کا اہلِ بیتِ تھاگ کے اکرانوں کا پیرانِ پیر دستگیر حضرتِ سیدنا حضور سیدی مرشدی سید عبدالقادِ دیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور انہی کے خانوادہ سے پیر سید چراغ علی شاہ صاحب اور سید محمد علی شاہ صاحب اور سید ملنگ علی شاہ صاحب اللہ اللہ کیا روحانیت اور جذب سے برا ہوا نام ہے اللہ سید ملنگ علی شاہ صاحب اور سید محمد افضل شاہ صاحب اور پیر سید نظر حسین شاہ صاحب تو یہ ساداتِ کرام کا کرسِ پاک ہے اللہ والوں کی ذکر کی وجہ سے یہ محفلِ پاک سجی ہوئی ہے تو حبابِ گرامی میں نے کوئی تبہید نہیں پڑی کوئی میں نے آیت یا حدیث کا سہارہ بھی دیا صرف ایک ڈائریکٹ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ جتنے بھی احواب تشریف فرما ہیں بات غرا بڑی سخت ہے معذرت سے عرض گزار ہوں آستانوں پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی جو میں کرنے لگا ہوں لیکن افسوس باز مطبع ایسے ہوتا ہے کہ آستانوں پہ بھی باز لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی حسیت کے لیے یہ بات کی جا سکتی ہے آستانے پہ تو ہمیشہ ماننے والے ہی آتے ہیں بس آپ مجھے یہ بتا دیں رات کے ایک وجہ کہ آپ سب کو اس بات کا تو یقین ہے کہ آپ جتنے بھی احواب تشریف فرما ہیں یہ جو میرے سامعین ہیں کہ آپ کے جو والدین ہیں آپ کی بالخصوص جو مائیں ہیں وہ تو اپنے خامن سے وفادار تھی کہ نہیں تھی بھئی آپ کی مائیں آپ کے جو اببہ تھے ان سے وفادار تھی نا تو جو وفادار ہوں کی اولاد ہوگی نا جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صرف ان کے لیے ہیں جن کی ماں اپنے خامن سے وفادار تھی اور اس کے بستر کا خیال کرتی رہی اور اس کی حزت کی حفاظت کرتی رہی اور اس کے گھر میں اور بستر سے کسی غیر کو نہیں آنے دیا ان کے لیے یہ بات عرض کرتا آپ کے ذہن عمادہ ہے تمام احواب کے اور اگر جب بات ختم ہوئی نتیجہ نکلا میں جو چند باتیں عرض کروں گا تو ہو سکتا ہے میں جو قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب کے پیر بھائی ہیں جو مریدین ہیں تو شاہ صاحب کو میں عرمہ دوں کہ بابا جی آگے داد دینی چاہیے تھی ان کو انہوں نے داد نہیں دی تو جب جو ایسی بات آئے جس پہ آپ محسوس کریں یہ نہیں فضائل میں جو مولا علی کے فضائل میں اہل بیعت کے فضائل میں جو باتیں آئیں گی ان پر پھر نیت اور پاکیزہ موں کی اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ جب اہل بیعت کی کوئی بات ہو تو وہ خوشی سے داد پیش کریں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ہے کہ میری اہل بیعت سے تین قسم کے لوگ محبت نہیں کر سکتے یا تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا یا تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا یا پھر وہ کسی بدکار اور ماں کی اولاد ہوگا اور ایک اور وجہ ہے تو ہوابِ جرامی ان میں سے اگر کوئی بات بھی نہ ہو تو پھر چاہیے کہ جب علی اور علی پاک کے گھر کی بات ہو تو اگر پاکیزہ والدین کے اولاد دشیف فرما ہو تو ان کے چہرے بھی کھل جائیں اور پڑھنے والے کو بھی پتا چلے کہ پاکیزہ ماں باپ کی اولاد دشیف فرما تو بات سمجھے ہیں کیونکہ اہل بیعت متحر ہیں طاہر ہیں اتحر ہیں اور ان سے محبت بھی تیر لوگ ہی کر سکتے ہیں باپ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کے ماں باپ نے لکمے کا بھی خیال رکھا ہو اور جن کی ماں نے نطفے کا بھی خیال رکھا ہو ان کی اولاد کو یہ ذکر من باتا اور جہاں یہ کوئی مسئلہ گڑھڑ ہو گیا تو وہاں یہ ذکر کبھی بھی من نہیں باتا پھر وہاں یہ ذکر بوجل ہو جاتا ہے اس کے لیے سننا تو حبابِ گرامی بس بات میں ارز کرنے لگا ہوں تاریخ میں احادیث کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ساسی برس مولا علیہ السلام کو ممبروں سے دالیاں دی جاتی رہی ہیں اچھا اچھا ہم کہتے ہیں کہ دالیاں دی جاتی رہی ہیں میں بڑی ایک ضروری بات آپ سے آپ کرنے جا رہا ہوں لیکن خوشت ملان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دالیاں نہیں دی جاتی رہی ہیں سیاسی مخالفت ہوتی رہی ہیں کونسی مخالفت ہوتی رہی ہیں سیاسی مخالفت مولا علیہ السلام ہوتی رہی ہیں تو حبابِ گرامی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چلو ہم ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ سیاسی مخالفت ہی صحیح آپ کی بات ہی صحیح ہے کہ مولا علی کو بنو امیہ کی طرف سے گالیاں نہیں نکلتی تھی بلکہ سیاسی مخالفت ہوتی تھی سیاسی تنقید ہوتی کونسی تنقید ہوتی تھی تو سیاسدان جو سیاسی نا کے دین تھے وہ اپنی اپنی تنقید کرتے تھے ان سارے سیاسدانوں کا بادشاہ ان کو کہتا تھا کہ مولا علی کے تنقید کرو بھئی ہم گالی چھوڑ دیتے ہیں اس کا مینہ تو مولایوں نے خود کر لیا کہ بھئی گالی نہ کہو کہ مولا علی کو گالی کون دے سکتا ہے ہم نے کہا ہم نے مان لیا آپ کی بات مان لی کہ وہ گالی نہیں دیتے تھے سیاسی تنقید کرتے تھے یہ سیاسی تنقید کیوں ہوتی ہے جس کے خلاف سنیہ سیاسی تنقید کی جائے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف ہم لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں جس کے خلاف ہم تنقید کر رہے ہیں جس کے ہم نا کے دین بنے ہوئے ہیں جس کی کمی کتاہی اور ان کی کتاہیاں حالانکہ مولا علی میں کوئی کمی جید میرے رسول نے فرمایا علی پر اطراز مجھ پر اطراز میں کہتا ہوں اگر یہ ترجمہ کرو تو پھر بھی مجرم مولا علی پر سیاسی تنقید بھی نہیں ہو سکتی مولا علی علیہ السلام پر سیاسی تنقید بھی نہیں ہو سکتی مگر چلو مانا یہ جرم تم نے خود قبول کیا کہ ہمارے بڑے یہ جرم کرتے رہے کہ مولا علی پر سیاسی تنقید ہوتی نہیں یہ سیاسی تنقید ہوتی کیوں ہے اس لیے کہ لوگوں کے دل سے ان کا مقام گر جائے ان کا دربار ہوتے ہو جائے ان کا سلسلہ ختم ہو جائے ان کے ووٹر سپورٹر ان کا ساتھ چھوڑ دیں ہمارے ساتھ لگ جائے بلکل بھئی سیاسی تنقید ہی سیری ہوگی کہ جس کے خلاف ہم سیاسی تنقید کر رہے ہیں ان کے ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ لگنے والے ان سے متنفر ہو جائے ان کا دروازہ بند ہو جائے ان کا جو دیرہ جمع ہوا ہے ان کے جو دیرے پہ رونک ہے ان کے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں ایسے ہی ہے نا یہ تو حباب جرامی پھر میں اللہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا اگر تو مجھے یہ طاقت دے تو میں آواز دوں آج ان سلاتین بنوں مہیا ویہ 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 ان سلاتین بنوں عباس کو کہ جو چاہتے تھے کہ علی کا دیرہ بند ہو جائے جب میں یہ ڈیرے سجد دیکھتا ہوں جب میں یہ ڈیرے سجد دیکھتا ہوں جب میں یہ دربار بھرے دے دے تو پھر میں ان کو بتا سکیں کہ اے سلاتین بنوں مہیا کبھی اپنی قبر کی قید سے نکن کر آ کے دیکھ کہ علی کا دربار تو آج بھی کھڑا ہوا واہ 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 حیدر 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 علی کے دربار میں بیٹھ کے آج حلال کر کے کہو سکے حیدر تو جہاں جہاں بھی تو یہ علی بھالا بیٹھا ہو وہ دربار اس کا نہیں ہے وہ دربار علی کا دربار سجا تو کتنی تنقید کی تم نے اور کتنے سو برس پندر گئے تم کو کہ ہم ہمی کا کسی طرح چلو سیاسی تنقید کے بہرنے سے علی کے دربار میں کمی لانے کی کوشش کرے حلی کا دربار نہ سجے اور حلی کا دیرہ نہ سجے مگر حبابِ جنامی جب یہ بھرے ہوئے دیرے میں دیکھتا ہوں تو پھر اللہ سے عرض کرنے کو دل کرتا ہے کہ مولا کبھی ان کو بھیج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کبھی کوئی دربار آپ نے دیکھا کبھی یا یزید کے اباؤ اجداد کا بھی کبھی دربار دیکھا کسی نے سجا ہوا کسی میں جرت ہے کہ وہ کہے کہ میں یزید اور بنو مئیہ کا دربار سجا کے گاٹھا ہوں یہ شان میرے علی کے دربار کی کہ لوگ سجانا بھی فقی فقی سے ہے اور اس دربار میں آنا بھی فقی فقی سے ہے کیونکہ یہ علی کا دربار ہے علی کا دربار ہے اور حبابِ جرامی حضور مولا کائنات مولا علی علی علیہ السلام کو میرا سلام ہے جو ہے یہ علیہ السلام جن پر اللہ کا سلام ہے تو ہم تو خوش نصیب ہیں ہم بھی وہاں سلام کرتے ہیں حبابِ جرامی آپ خوش بخت ہیں آپ خوش بیشیں ہیں کریں بھئی یہ جو قرص ہوتا ہے یہ بھی خوشی ایک قسم کی عرش شادی کے معنی میں ہوتا ہے اور آج کے دن میں اور یاد رکھیں یہ شادی ہوتی ہوتی ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ابھی اللہ ان کو زندگی دیر موجود ہے پیس سال میں کہ شادی پہ جب جو کمی ہوتے ہیں جو منگتے ہوتے ہیں وہ دولے کے دادا دادی اگر دادا نانا وغیرہ زندہ ہوں تو ان سے لاغ مانتے ہیں کیا مانتے ہیں لاغ مانتے ہیں اور اگر کوئی وہ صاحب حصیت اور خاندانی ہونی 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 کمیوں کو لاغ زندگی دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دربار کی بات بھی تو یہ جو کمی ہیں یہ بھی تو ہمارے ہمارے خاندان کے ہیں تو احبابِ گرامی آپ کو پتہ ہے کہ جن آج شادی ہیں جن کا آج عرص ہے ان کا دادا کتنا کریم ہے ان کا بابا کتنا کریم ہے ان کا نانا کتنا کریم ہے اور وہ سارے ہی موجود ہیں اس لیے احبابِ گرامی ہم تو آج کمی بن کے سائل بن کے ان سے عرض کریں گے کہ آپ کے کتروں کا عرص ہے ہم سائل اور کمی ہیں تو آج آئے ہیں ہمیں خالی نہ نٹائیے اللہ کے خزانوں کے مالک اس لیے خوش وہ کے تشریف فرما ہوگی وہ احبابِ گرامی حضور مولاِ قائلہ مولا علی علیہ السلام اور یاد رکھیں نبی کریم سرکار نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے علی دنیا اور آخرت میں میرا کیا ہے میرا بھائی ہے اچھا یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلامی بھائی ہے یا شریف بھائی ہے نصد میں بھی بھائی ہے سرکار نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے تو ہیں میں اور علی ایک ہی نور ہیں ہم نور ہی ایک ہیں ہمارا باپ دادا ایک ہے وہ احبابِ گرامی حضور مولاِ قائلہ مولا علی کے جو والدِ گرامی ہیں ان کی ذرا میں آپ کو شان عرض کر دوں حضرتِ سیدنا ابو طالب علیہ السلام آج محلہ تعارف کرواتا ہے وہ جی ابو طالب کافر تھا اور بھولے بالے لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مولی صاحب کہہ رہے ہیں کافر ہو آپ کو پتا ہے ابو طالب حضرتِ علی کے اببا جان ہیں حضرتِ امام حسن حسین کے دادا جان ہیں حضرتِ نبی پاک سرکار کے سگے چچا جان ہیں اور جان سار کے چچا جان ہیں اور سیدہ زہرہ پاک کے سسر ہیں یہ حضرتِ بن طالب ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کر کے آگے پرچھائیں اب آپ کو یہ بتائیں کہ درودِ ابراہیم میں پڑھتے ہوئے درودِ ابراہیم میں پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلِ ابراہیم بارک علی محمد و علی آلِ محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آلِ ابراہیم پڑھتے ہوئے یہ آلِ ابراہیم کی نوز بلا فیرون تو نہیں ہے ہمان یا شداد یا قرون تو نہیں ہے آلِ ابراہیم یا پھر حضرتِ اسحاد ہے یا اسمائیل علیہ السلام ہے یا اوپر پھر نیچے آجائیں ادھر مکہ تل مکرمہ میں حضرتِ کسا یا کسیح ہے حضرتِ سیدہ کلاب ہے حضرتِ حاشم ہے حضرتِ عبد المطلب ہے حضرتِ قبو طالب حضرتِ عبداللہ ہے یہ سب بنو اور یہ آلِ ابراہیم ہے کیوں میں اپنے پاس سے پہنی کہتا میرے نبی پاک کے نکاح کا آپ وقت دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اس کوتے نے نکاح کے جو الفاظ کہے تھے حضرتِ قبو طالب نے الحمدللہ اللہ جعلانا من ذکریتِ ابراہیم وزرِ اسمائیل کے مولا تری حمد ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور اسمائیل علیہ السلام کی نصر میں سرحاں انہوں نے کہہ دیا کہ لوگو یاد رکھو تم ہمیں مسلمان سمجھو یا کافر تم ہمیں مسلمان سمجھو یا کافر ملہ حضرتِ ابو طالب تو مسلمان سمجھے یا کافر مگر جب وہ علا آلِ ابراہیم کہے گا ربتِ ابو طالب پر ضرود بھیج دے ربتِ حضرتِ ابو طالب پر ضرود بھیج دے ربتِарищ تو اس لئے احبابِ جرامی ملہ کے مسلمان سمجھنے یا یا نہ سمجھنے سے بات ہوتی جب کوئی بھی کائنات میں اللہ عبراہیم کہے گا تو درود حضرت ابو طالب پہ آ جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم ہی تو حضرت عبراہیم کی اولاد ہیں اور ہم ہی تو ان کی نسل ہیں ہم ہی تو ان کی آل ہے سبحانہ اللہ بابِ عرامی چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا چند ایک باتیں ایسی ہی مزیدار سی حضور مولا علی علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دوازہ ہے میں علم کا کیا ہوں شہر اور علی اس کا کیا ہے دروازہ ہے بس بات میں نے یقدم ختم بھی کر گئی ہے توجہ سے سننے کہ یہ فساد دکھوں ہے سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے دروازہ ہے آگے سرکار نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ اچھا حکمت کو محلول کیا جاتا ہے ولایت کا کس پر اس پر ولایت کا حکمت کا معنی ہوتا ہے ولایت سرکار نے فکرمی ہے میں ولایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ میرے نبی پاک سنانے بڑے ستے اُنہاں تو دالنا تک کوئی کائنات سے آیا ہی نہیں اچھا شہر میں تو کوئی چور داخل ہو سکتا چوری سے کوئی چیز سہر سے کھانا آسان ہے شہر سے چوری کرنا اور پود پھلان کے شہر میں آ جانا کوئی چیز لے جانا چوری چوری یہ آسان ہے لیکن گھر میں نے کوئی کسی کو آنے دیتا وہاں بات ولایت کی تھی اب کچھ لوگوں نے علم کے شہر سے دروازے کی بجائے الفاظ چوری کرنے شروع کیے بھئی علم تو اس کے پاس ہی ہوگا جو دروازے سے جائے گا لیکن چونکہ اس شہر میں علم ہے تو اگر کوئی چوری نہیں چلا جائے اس دروازے سے ہٹ کے چوری چوری کوئی چلا جائے گا علم کی کوئی نہ کوئی چیز تو اس کو پڑی ہوئی مل ہی جائے گا اور وہ اٹھال آئے گا لیکن چوری کی چیز حرام ہوتی ہے چوری کی چیز کیا ہوتی ہے حرام ہوتی ہے آپ وہ جتنے مرضی لفظ جمع کر لے وہ تو حرام ہے کیونکہ وہ دروازے سے نہیں آئے کیونکہ وہ کہاں سے نہیں آئے دروازے سے نہیں آئے وہ تو حرام ہے جتنے مرضی لفظ پڑے وہ حرام ہے کیوں وہ دروازے کی طرف سے نہیں آئے جب دروازے کی طرف سے نہیں آئے تو حرام ہے اور جہاں حرام آ جائے وہاں برکت نہیں ہوتی وہاں فساد ہوتا ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے وہاں الجن ہوتی ہے کیوں بھئی حضور حرام پر یہی کچھ ہوتا ہے اس لیے احبابِ گرامی تو یہ کوئی دروازے سے ہٹ کے وہاں سے چوری کر لائے تو پھر اس کو جلالت تو نہیں زلالت مل سکتی ہے سمجھنے والے شاید سکتی ہے اس کو جلالت تو نہیں زلالت مل سکتی ہے وہ کسی جلالی کا جلالی شاگرد کیوں نہیں ہو سکتا زلط اس کا مقدر ہو سکتی ہے اس لیے احبابِ گرامی کیونکہ وہ شہر ہے کیا ہے وہ شہر ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے الفاظ چوری کیے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جس کے بولنے سے امت میں فساد پیدا ہو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو خیرات ہے نا یہ خیرات میں دروازے سے ملی اس نے لفظ چوری کیے ہوئے ہیں کیا کیے ہوئے ہیں لفظ کیا ہے چونکہ ولایت کا تعلق بڑا اہم ہے اور اس کو نبی نے فرمایا یہ گھر ہے اور گھر میں تو کوئی خاص ہی آسکتا ہے گھر میں کوئی حتام نہیں آسکتا کہ آپ ہیں میں ہوں ہمارے گھر میں ہر کوئی آجا ہے کوئی مونٹ آنے کے آجا ہے ہم اس کو آنے دیں گے نبی پاک نے فرمایا ولایت کا میں گھر ہوں اور اس کا دروازہ بھی علی ہے اس لیے پتہ چلا کہ ولایت کے بڑے باعتواد لوگوں کو ملتی ہے ولایت کو بڑے خاص لوگوں کو ملتی ہے ولایت کے گھر والوں کو ملتی ہے یا پھر در کے کوئی آکے غلام بن جائے یا پھر ان کو بھی وہ ولایت خیرات آتا فرما دیتے ہیں اس لیے ہوابِ درامی ہمیں ولیوں میں کبھی حضور غوثے پیا نظر آتے ہیں ہمیں ولیوں میں کبھی تاجدارِ اجمیر نظر آتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسی گھر سے خیرات لے کے آئے ہیں اور اسی دروازے کے فقیر ہیں اس لیے ہوابِ درامی یہ بات ذہن نشید ہو یہ بات آج میں یہ بھی عرض کر دوں آپ سرکار کے شہابات محضت کر دیں گے حضرتِ عبو بکر صدیق کے غلام ہیں گے درام محبت سے کہہ دیں حضرتِ عمرِ فاروق کے غلام ہیں گے درامِ عثمانِ غنی نبی پاک کے سارے صحابہ کے غلام ہیں گے غلام ہیں نا تو یہ جو صحابہ کے نام پہ داکے ڈال رہے ہیں ان میں سے اگر کئی آپ کو ملے تو اس سے پوچھو کہ حضرت آپ حضرتِ عبو بکر صدیق سے محبت کرتے ہو کبھی ہمیں یہ خورا کو رکال کے دو کہ خلیفہِ رسول خلیفہِ اول حضرتِ عبو بکر کے بیٹے محمد عبو بکر کو کس نے مار کے جلا دیا تھا تاکہ ہم حضرتِ عبو بکر کے خاندان سے نفرت تو کن سکیں خاندان کے دشمن سے نفرت تو کن سکیں جس نے نبی پاک کے خلیفہ کے بیٹے کو مارا بھی اور مار کے جلا بھی دیا اور حضرتِ عبد الرحمن بن عبو بکر وہ بھی شہید ہوئے کبھی ریلیاں نکالنے والو کبھی یہ بھی تو ہمیں بتاؤ کہ حضرتِ عبو بکر کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کس نے کیا کبھی ہمیں ان کا بھی تو پتا دو تاکہ ہم ہم اپنے نبی کے اس صحافی کے بچوں کے قاتل سے نفرین کر سکیں بیزاری کا اوہار کھا سکیں ہمیں پتا تو دو کہ یہ کون ہے جو میرے نبی کے صحافہ کبھی حیاء نہیں کرتا ہر ہر کو صحافی جس نے دین کا کام دیا ہے ان کے بچوں کو بھی چن چن کے مار دیا گیا اور ان صحافہ کو بھی قطع کر دیا گیا عبابِ گرامی کوئی پوچھے ان صحافہ کے نام پر ریلیاں نکالنے والوں سے بھئی ہم تو سچے سچے عاشق ہیں صحافہ کے ہم حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بیٹے کے قتل پہ دکھ بھی کرتے ہیں اور ان کے بیٹوں کے قاتلوں سے بیزار بھی ہیں حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں تو ان کے قاتل سے بیزار بھی ہیں اور کبھی پوچھیں ان سے کہ حضرت عمر کا جو قاتل تھا وہ کس کا نوکر تھا وہ کس کا گلام تھا ان اس کے مالک کو اس کے ریوارڈ میں کیا ملا تھا کیا وہ بیس سال گورنر نہیں رہا یہ وہی مغیرہ بن شعبہ تھا کہ جس کو حضرت عمر میں شراب کے جرم میں کوڑے مار کے گورنری سے ہٹا کیا تھا پھر وہ بیس سال گورنر کیا تھا حضرت عمر کو اس کے نوکر نے قتل کیا تھا تو حبابِ گرامی اور وہ جو مروان تھا جس نے امامِ حسن کو زہر دیا تھا جس کو لبی پاگ نے مدینے سے نکال دیا تھا بھئی امامِ حسن حالِ بیت ہے صحابہ بھی ہے مدینے کا گورنر بنایا کبھی یہ باتیں بھی صحابہ سے محبت کرنے والے ہمیں بتائیں گے تو پتا چلا صحابہ سے محبت نہیں گے وہ یزیدی یزیدہ پرچار ہے صحابہ سے محبت ہو اس کو ہے کہ جس کو حضرت عبو بکر سے بھی محبت ہو حضرت عبو بکر کے بیٹوں سے بھی جس کو حضرت عمر سے بھی محبت ہو عمر کے بچوں سے بھی محبت ہو تو حبابِ گرامی حضرت سیدنا عثمانِ غنی حضرت مورین حضیرنا اتالہ انہو کہ قتل کے پراپے گھنڈے کروانے والا اور قتل کے اسباب پیدا کروانے والا وہ مروان کہاں چھوٹا رہا کخل عثمان کے بعد ایک طرف تو حضرت علی سے قتل عثمان کے بہانے پر جم اور ایک طرف مروان جیسے مجرم کو اپنی پناہ میں رکھنے تو حبابِ گرامی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صحابہ کی شان نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کے لچوں میں ہے اگر صحابہ حضرت حسان بن ثابت کا آپ کو پتہ ہے ناد خان تھے ان کا بیٹا تھا ایک عبد الرحمن بن حسان آپ کبھی پوچھیں نا حضرت حسان سے محبت ہے نبی پا کے شاعر کے ناد خانتے محبت ہے ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن ان کو زندہ دفن کر دیا تھا کس نے کیا اور کس نے کروایا حضرت حسان صحابی نہیں اور وہ صحابی کا بیٹا نہیں ہے بھئی مزہ تو تب ہے کہ صحابی سے محبت کا دعوی ہو تو ان کی اولاد سے بھی تو محبت کا دعوی ہو یہ کیا ڈرامے بازی ہوئی ہے کہ صحابی کے بچوں کے قاتلوں کے نارے اور یزید زندہ باد کے نارے یہ صحابی کی وفاداری نہیں ہے کیوں نام چھپائے جاتے ہیں آپ بھی کبھی آپ کے ذمہ ہیں جتنے نوجوان بلکہ تشیف فرما ہیں پوچھیں ان کا گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ ہمیں بتائیں یہ صحابی کی اولادوں کو کس نے قسل کیا ہے اور یہ دھرا کہاں جاتا ہے اس لیے حبابِ گرامی خدا بندے دو عالم سے کے بعد مانگا کریں کہ مولا ہمیں اہلِ بیت کے غلاموں میں راکھے گا ہم سے اببہ کے غلام ہیں اور آخر میں ارز کر دوں حضرتِ بندہ نواز گیسو دراز اپنی کتاب میں راج العاشقین میں لکھتے ہیں ایک بار بار ذرا نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ یہ حقیقت ہے اور سوچے موفی ہیں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے خیرات لیجئے پہنٹن کے دیوارے سے مار آئے ہے جو بھی میرا مرید ہوگا تو وعدہ کر کہ اس کو موت ایمان پہ آئے گی سبحان اللہ اس کو موت کس پہ آئے گی ایمان پہ آئے گی حضرتِ غوثیاب صاحب آتے ہیں میرے اللہ نے کہا کہ عبدالقادر اے میرے بندے میرا وعدہ رہا کیا رہا میرا وعدہ رہا حضور غوثیاب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ارزتیا مولا کتنی خوبصورت بات کی تُو نے کہ تیرا وعدہ رہا ایک بار اور کہتا ہے کہ تیرا وعدہ رہا کہ میرا مرید ایمان پہ مرے گا اللہ تعالی نے پھر کہہ دیا محبوبِ سبحانی جو ہوا بھئی بار بار ارز کرتے ہیں حضور غوثیاب صاحب کہتے ہیں میں نے ارز کیا مولا پھر کہہ دے اللہ نے پھر کہہ دیا ارز کیا مولا پھر کہہ دیا اللہ نے پھر کہہ دیا ارز کی مولا حضور غوثبار صاحب فرماتے ہیں ستر بار میں نے ارز کیا اللہ سے اللہ نے ستر بار کہا کہ عبدالقادر جا میرا وعدہ رہا کہ جو تیرا مرید ہوگا اس نے موت ایمان پہ ہی آئے گا نعرہِ غوشیہ ہم خود کو جبرا مرید کہتے ہیں دنیا والے میں پیرانے پیر کہتے ہیں جو جنگر والے ہیں وہ جل جل کے مٹھتے جاتے ہیں میرا پیر دستگیر ہے اس نے اپنے مریدوں کو تھاپڑا دیکھتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اعتانی حصہتا نزد الملاغ کوئے میرے مرید تو نہ با سدا سدا در نے کہا ہے یہ در چاہنا ہوں دائی میں کہا در ختم کر یہ در ہی تو ساری مسئلت کا جا رہا ہے تو فرمائے در نہ چاہا کیوں اللہ نے مجھے بڑی شانے دی اللہ نے مجھے بڑے رچبے دی مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل اندل کتاری فرمائے یہ جو تیرے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں چگلیاں کرنے والے ہیں یہ جو غلط تدبیریں کرنے والے ہیں انس اندر انی عزوم قاتل اندل کتاری فرمائے اگر یہ اس مسئلے میں آ جائے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ قتل و قتال میں میں علی کا پوتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں اپنے مریدوں کی افادت کرنا یوں بھی جانتا تو اس کی احبابِ گرامی حضور غوثِ آزم نے فرمایا آپ کا ایک فرمان ہے گزرا آپ نے فرمایا کہ میں میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر وہ جہاں کہیں بھی ہوتی ہے ہم غوثِ پاک کے مرید ہیں نا بھئی آپ احباب میں جو اس آستانے کے توصل سے غوثِ پاک کے مرید ہیں وہ پہ درہ خوش ہو کے بتائیں نا غوثِ پاک کے مرید ہیں نا حضور غوثِ آزم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر یوں رہتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو جس طرح زمین پر آسمان رہتا ہے جس طرح زمین پر آسمان بھا سایا ہوتا ہے آسمان جس طرح زمین پر چھایا ہوا ہے اسی طرح میں اپنے مرید کے سر پر اپنا ہاتھ نہ کتنا اور میں کوئی میرا مرید ہو تو صحیح اور پھر آپ نے اشاہد فرمایا ایسی کسیدہ غوثیہ میں کہ آنال حسنیو والمخدہ مقاوی کہ میرا مقام مخدہ ہے جہاں تک آت تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکا اور یاد رکھ لو یہ ساری شانے یہ سارے کمال یہ سارے فضائم کس لیے ہیں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں کس کا بیٹا ہوں حسن صفانہ حسن کیوں حضور غوث بات فرماتے ہیں میرے مریدوں میں امام حسن کا بیٹا ہوں میں کس کا بیٹا ہوں امام حسن کا بیٹا ہوں جان لو میں علی کا فوتہ ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ خزیلتیں عطا فرمائی ہیں تو حبابِ گرامی بتا دیا میرے اور آپ کے پیر میں اے غوث غوث کرنے والوں کبھی میرے بابا حسن کو بھی یاد رکھنا ہوں ان کو بھی یاد رکھنا ہوں تو حبابِ گرامی ہمیں تو وہ لوگ بھی یاد ہیں کہ جنہوں نے مولا حسن کی شہادت پہ نعرہ لگا کے کہا تھا کہ ہمیں حسن کے شہید ہونے پہ تسکین ہوئی ہیں تو حبابِ گرامی میں بات یہاں ختم کروں گا آج تیرہ سفر تھی سفر کی تیرہ تاریخ تھی اور آج شہزادی رسول شہزادی امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام کی معصوم لختِ جگر حضرتِ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ وآلہ یومِ شہادت کی کہ جو شام کے میں بی بی سکینہ پاکی قبر پہ بھی گیا ہوں ان کے شام میں آپ اگر بیٹنے والے ہیں تو محسوس کر کے دیکھیں اس قرب کو کہ حضرتِ امامِ عالی مقام جب جانے لگے جب سب شہیر ہو گئے امامِ عالی مقام جب جانے لگے تو سیدہ سکینہ نے میرے مولا حسین علیہ السلام کو دامن پکر دیا اور عرض کیا کہ بابا اتستم للموت کیا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے آپ کرنے جا رہے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی اب اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں ہے تو ایک درخواست کی اس قرب سے سکینہ نہیں ایک درخواست کہا بابا ٹھیک ہے سب چلے گئے میرا بھائی اکبر بھی چلا گیا میرے چچا عباس بھی چلے گئے سب چلے گئے کہ میری ایک درخواست تو بھی کر دیں پھر آپ میدان میں تشنف لے جائیں تو فرمایا بیٹی بتاؤ مجھے مدینے چھوڑا آپ مجھے میرے نانا کے شہد مدینے میں چھوڑ میں مدینے جانا چاہتے ہوں تو بابا کے امیر جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹی کے ہیں وہ درہا اس درز پر محسوس کریں کہ سجدہ زہنہ زہنہ سجدہ سکینہ پاک مدینے جانے کی پر پک تھی کہ بابا مجھے مدینے چھوڑا ان ظالموں کے یہ آپ کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کریں وہ سوچ رہی تھیں ان کو پتا تھا کہ میرے اس ننے اور محسوس چہرے پر تھپڑ بھی پڑھیں گے اور میں نے کہا کہ سجدہ سکینہ راستے میں تھک تک بیٹھنا چاہتی تھی لیکن وہ جو گلے میں رسی بندی تھی اس میں بیٹھ بھی نہیں سکتی چھوٹ کسی بیٹی ہے کسی کی چار پانچ سال کی بیٹی کو گلے میں رسی ڈالتے ہیں اگر باندھ کے یوں جلائے جائے تو تصبت کرو وہ آپ کی یا میری بیٹی نہیں وہ رسول کی بیٹی ہے ان کو آقا حسین کی شہید ہو گئے رسیاں باندھ کے لے گئے شام میں تو حبابِ گرانی وہاں بھی اپنے بھائی سیدنا سجاد سے کہتی نہیں کہ ہم کیوں راستے میں نے پوچھتی تھی بھئیہ سجاد یہ شام ہے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں تو حضرت سجاد فرماتی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو حضرت سجاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری بہن سکینہ کے چھوٹے چھوٹے سوالوں نے بہت پڑ 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 بہن سکینہ کہاں کرتی تھی راستے میں کہ بھئیہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ہم دھبکنے گھرے ہیں ہم کم جائیں گے اپنے گھر کو تو حضرت سجاد فرماتی اب افسوس اس بات تڑپ اس بات کی ہے تکلیف اس بات کی ہے کہ ملک شام سے سب مدینے آگئے جو بچے تھے سب مدینے آگئے حضرت امی رباہ مدینے سے جب گئی تھی تو حاسم سجدہ سکینہ کا وادو تھا اور گورد میں اس وقت جیسے دولت تھی جب مدینے باپس لوٹی ہوں تو نہ سکینہ تھی نہ علی اسکت تھا تو کس حالات میں مدینہ تیبہ میں ببی بباب داخل ہوئی تو حبابِ گرامی سب مدینے آگئے مگر وہ ننی پاک سکینہ شام میں رہ گئے جو اپنے بابا سے بھی پوچھتی رہی کہ بابا حسین ہم مدینے کب جائیں گے بائی سجاد ہم مدینے کب جائیں گے ہم اپنے گھر گھر ہو جائیں گے اس کے نصیب میں مدینے میں آنا ہم سکا بابا بگرامی اپنے بچوں کو اگر آپ درد رکھنے والے ہیں تو کبھی حسین کی بیٹی کا بھی غم کر لیا کریں کبھی میرے آقا حسین کی بیٹی کو بھی یاد کر لیا کریں حضرت سیدنا امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا سجاد آپ اتنا روتے ہیں آپ کم سی مصیبتوں پہ روتے ہیں تو آپ نے تین مطبع کہا اس شان، اس شان، اس شان تو عرض کیا آپ کا سجاد مصیبتیں تو کربلا میں بچی login کوفے میں بچی تو شاوق میں کام سی خاص مصیبتیں بچی بابا بگرامی آپ نے پھر یہی قال تھا اس لئیل کا دربار رسولتی بیریاں بے پردار ان کو بان پر کھڑک لیا گیا اور میری بہن سکینہ کے اس شام کے زندان میں محصول سوال مجھے چک نہیں ہونے دیتے ہیں میں ہمیشہ اس کو یاد کر کر کہ ہوتا جاتا ہوں اب آپ اگر ہمیں دنیا میں کوئی خون کے حصول نہیں رویا اگر کسی کو خون کے حصول آئے ہیں کو میرے امام سجاد زین العابدین لکھوا دی آج اللہ بات نہیں کرتا ہے کہ چودہ سو سال ہو گیا تم غم کیوں کرتے ہو تو میرے غوث پاک کے مانے والوں سیدہ زہرہ پاک آپ کی شفاعت کریں گے امام حسین نے فرمایا فضائل صحابہ میں امام محمد من حمبل یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری مصیبت وہ یاد کر کے وہ اور ایک قطرہ اس کی آنکھ سے آجا میرے مانا اس کی شفاعت کریں گے محمد اے ربی اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا تو حباب اکرامی اہل بیت سے جڑ جائیں یہ فتنے کا دور ہے آج صحابہ کے نام پہ اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے اہل بیت کے نام پہ صحابہ کی گستاخیہ کی جا رہی ہے تو بچا ہوا وہی ہے جو کسی مرد درویش کے قدموں سے جڑ جائیں گے جو اپنے مصیب کے قدموں سے جڑ جائے وہ ان خوشک بلاؤں کی باتوں اور ان کے حملوں سے بچ سکتا ہے اور جو نہ جڑے اس کو یہ لے جائیں گے اس لیے حباب اکرامی اہل بیت کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیں گے میرے نبی کریم سرکار نے فرم ہے اولاندہ درجہ اتنا بڑا انام اتنا عالی عجر کہ فرمایا جہاں میں جاؤں گا اسی درجے میں میں اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو لے جاؤں گا اور حباب اکرامی نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کو گالی یہ بھی میرے گالی ہے میرے صحابہ کی عددی یہ بھی میری عددی ہے اور میری اہل بیت کی دشمنی یہ میری دشمنی ہے تو اللہ رب العزت ان آستانوں کو صدا شاد و عباد رکھے تھے یہ آستانیں علی پاک کے ڈیرے ہیں یہ آستانیں علی پاک کی خانقہیں ہیں یہ آستانیں علی پاک کے جو ہیں یہ دربار ہیں اللہ ان کو انشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح عباد رکھے گا تو دعا ہے کہ آنے والے جملہ احباب موری دین متوسعین موتاکدین میرا مالکین کی تمام حاجات کیا اندر فرمائے اور ان کی ضرورتوں کا تثیر ہو جائے اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے وَمَا عَمِدْ جَرْتِيَا 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 وَمَا عَمِدْ جَوْتِيَا میں نا جاؤں گا غالی ہو کچھ نوازوں کا ستے کا عطا ہو کچھ نوازوں کا ستے کا عطا ہو دن میں آیا ہوں من پر سوالی کچھ نوازوں کا ستے کا عطا ہو دن میں آیا ہوں من پر سوالی عاشق مصطفیٰ کی عذابیں اللہ اللہ کتنا حصر تھا اللہ اللہ کتنا حصر تھا اللہ اللہ کتنا حصر تھا عاشق مصطفیٰ کی عذاب عاشق مصطفیٰ کی عذابیں عاشق مصطفیٰ کی عذابیں عاشق مصطفیٰ کی عذابیں بھی یہاں کچھ نوازوں کی عذابیں مصطفیٰ کی بردیں عشق مصطفیٰ کی پستی کو عبرودین حق کی بچانی بچانی وہ محمد کا پیادہ نوازہ 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 محمد کا پیارہ آسان محمد کا پیارہ آسان اشب میں ہوں دے لیں گے ستاکھوں کہیں گے موشی سے دیوانے ہاتھوں کہیں گے موشی سے دیوانے ہاتھوں کہیں گے موشی سے دیوانے ہاتھوں کہیں گے جں ہوں دے لیں گے ایسا ہے یہ خود رہا ہے ہاں آ رہی ہے جں ہوں دے لیں گے جں ہوں دے لیں گے محمد بھتو جوزی بھی یا محمد بھرزی دوٹ کر میں نہ جام بھالکتی بھتو جوزی بھی یا محمد بھرزی دوٹ کر میں نہ جام بھالکتی اللہ کی حضور ہے خواہ ہے کہ جتنے موردین موردین مولدین مولدین کی بارکہ میں پیش ہو جکے ہیں اور بلکسوس کے آپ کے پروگرام دعا ہے محترم جنابے جنابے دکٹر ریاضہ تینسے ہیں تینسے ہیں باپن کے درجات کے درجات بلند فرمائے ایک نارے کا جواب دے نارے کتری نارے رسالت نارے رسالت نارے حیر حضور میں دنوں ساری بہار آب سے ہے حضور میں دنوں ساری بہار آب سے ہے حضور میں دنوں ساری بہار آب سے ہے موربہ دنوں ساری حضور کے بساری بہاری آن سے ہے حضور کے بساری بہاری آن سے ہے میں بھی قرار تامیرہ قراری 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 آن سے ہے سیاہ پار ہواں کا بڑی بہامت ہے سیاہ پار ہواں کا بڑی نگامت ہے سیاہ پار ہواں کا بڑی نگامت ہے تجسلخ خدا کیے می gang قسم خدا کیے میرا بکار آپ سے ہے قسم خدا کیے میرا بکار آپ سے ہے کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں سنہری کاریوں میری آرزِ مدینہ کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں ہو ارزِ مدینہ کہاں ہو ارزِ مدینہ محبتوں کا سنا کون ایسے گیرے گا ہے سنے ریالیوں میں یاد دیاری راپ سے 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 ہے حضور کے لیوں ساڑی محالی راپ سے ہے سرطہ مولادی راپ سے ہے دو شپس کے بعد اسلام پڑیں میں مرید ہاں یادیتا میں مرید ہاں یادیتا میں مرید ہاں یادیتا میں مرید ہاں یادیتا مرید ہاں یادیتا میں مرید ہاں یاد دیاری راپ سے ہے سنیا دا ہر ولی میں مبین جہاں علینا اے بن دادر ہوئے یا کوئی پچام ہوئے اے بن دادر ہوئے یا کوئی پچام ہوئے اور ہاں کے ساتھا مولا مشکل مشاہیدی ہے ہر ہاں کے ساتھا مولا مشکل مشاہیدی ہے مولا مشاہیدی ہے همہ موسیقی 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 رحمت پیدا کو سلام شمائے بزمیں حدایت پیدا کو سلام شمائے بزمیں حدایت پیدا کو سلام مصطبا جانے رحمت پیدا کو سلام وہ ہمارے ابھی ہمیں ان کے امتی تیری بسم پیدا کو سلام شمائے بزمیں حدایت پیدا کو سلام جن کا جولا پریشتے جولاتے رہے لوریاں دے کے لوری سون آتے رہے تیری بسم پیدا کو سلام شمائے بزمیں تیری بزمیں حدایت پیدا کو سلام مصطبا جانے رحمت پیدا کو سلام جن کو دوکھے شیفوں پے بھولایا گیا جن کو دوکھے شیفوں پے بھولایا گیا جن کو دوکھے بھکھائیں ستایا گیا جن کو دوکھے بھکھائیں ستایا گیا جن کی گردر پے خنجر چدایا گیا جن کی گردر پے خنجر چدایا گیا جن کو دوکھے شیفوں پہ بھولایا جن کو سلام مصطبا جانے رحمت پیدا کو سلام شمائے بزمیں تیری بزمیں تیری با خنجر چدایا مصطبا جانے رحمت پیدا کو سلام شمائے بجمے دائق بیلہ کو اسلام ورحمہماں خمار بھیان صغیرہ قلتہ ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کھالنا اینا نیفی بہر غم مغرقن خود یدیس اعلنا اشقالنا یا رب العالمین یا احکمل حاکمین اطلاعات عقابل افراد ذکر کو توری پاک بارگامر پیش کر دیں اجر کبول فرما یا رب العالمین اپنی شاین نشان اس کا عجریت ہی مطا فرما رب العالمی نبی رحمت آقے دو جہاں مالک کون و مقام آمینہ قلال ظاہرہ کے رابہ حسنین کریم انکرانا جان احمد مرتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں حدیتاً توفتاً آجزانا غریبانا عقیدتاً پشت کرتے ہیں قبول فرما حضور کے تصدقہ کے والدین کریمان زواد مدحرہ سب زادے سب زادنیات تمام جمعی انبیاء قرآن جمعی اولیاء قرآن کی بارگاہ میں پشت کرتے ہیں قبول فرما حضور کی تمام امت کو پشت کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن آج تک اور قیمت تک جتنے بھی آگے ہیں آنے والے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمہ سب کی بارگاہ میں درجہ و درجہ پشت کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخضور عبوالعالمین پیرا نپیر شیخ عبدالقادر جیلالی رحبیب سبحانی الحسنی والے حسنی گلانی گیاری سرکات حضور غرص پاک کی بارگاہ میں پشت کرتے ہیں قبول فرما جتنے بھی سلاسل ہیں قادری نوشاہی نقش بندی چیتی جیسی نظامی سب کی بارگاہ میں درجہ و درجہ پشت کرتے ہیں قبول فرما بالخضور عبوالعالمین صاحب عرص کی بارگاہ میں پشت کرتے ہیں قبول فرما حضور پیر سید راگلی شاہ ساتیل سید عبدال شاہ ساتیل سید نظر حسین شاہ ساتھ جتنے بھی صاحب عرص ہیں رب العالمین تمام حسنیوں کی بارگاہ میں پشت کرتے ہیں قبول فرما رب العالمین ان حسنیوں کے درجہ دانتا فرما رب العالمین صاحب عرص کے صدقے سے آج جتنے بھی یہ دوست عباب کرتے ہوئے ہیں میری ماں بہنے ہیں رب العالمین سب کی آسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کی جوڑیوں کو خیر عطا فرما رب العالمین بخصوص تری بارگاہ میں ارث کرتے ہیں اتنی بڑی محفل پاک میں عصف مقدس میں جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں رب العالمین جو بے اولاد ہیں سب کی جوڑیوں کو برپور فرما سب کی جوڑیوں کو برپور فرما رب العالمین تو جتنا کریم ہے کر فرما تو جتنا رحیمہ رہن فرما تو ستار ہے رب العالمین پر دا پوشیدہ فرما رب العالمین تو غفار ہے بکش فرما تو جتنا رضاہ کا سب کو رزق تا فرما رب العالمی بخضوص تری بارگمیت کرتے ہیں صحیح میں اُس کے فیض کو دن دگری رات چگری ترکی تا فرما رب العالمی شاہد صحیح کے فیض میں سے ہم سب کو حصہ تا فرما ہم سب کو فیض تا فرما حضور سیدی و مرشدی صاحب جد اپیر سید ناصر علی شاہد صاحب زیدہ مجدہ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی تا فرما آپ کا سایہ مریدین کے سروں پر تا دے سلامت رکھ آپ کے فیض کو جاری اُساری فرما یارب العالمی اس عرص مقدس میں جن دوستوں نے دائمے درمے سخنے جانی طور پر مالی طور پر سہلیہ سب کا قبول فرما سب کے کاروبار میں مال و جان میں برکتے تا فرما جتنے دوست اب آپ عرص میں شامل ہوئے سب کی حاضری قبول فرما جو آنا چاہتے تھے کسی مجموری کے تحت نہیں آسکے مالک تو ان کے بھی خیر فرما الہی بھد کے بنی فاطمہ اگر دعوت تمرد کنی ورقبول منو دست و دامان اعلی رسول منو دست و دامان اعلی رسول قریمہ و بخشہ برحال مان کہ ہستم مسیر کمند ہوا ندارین غیرست فریاد رست توئی آسیاں راکتا بخشبست زبان و تاب و دردہا جائے گیر سنائے محمد دودل پذیر صلی اللہ علیہ وسلم محمد دودل و علیہ وسلم رجبائین برحمت کا یار جگ تو نیرالا آستانا میرے پیردہ جگ تو نیرالا آستانا میرے پیردہ ستانوے وسلم دا میں کھانا میرے پیردہ لازم بھی نوون موسیقی 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 موسیقا 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 تیری مگتی ہاں تیرے دردی ہاں میرا نام ہے باب جنابر شاہ تیری مردار بست苗 سہاں افراد کرنا راق جلی خوش تیری مردار بایام موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آمین 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 موسیقی 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 موسیقی